اڈانی گروپ کا شیئر خریدنے کا موقع ہے یا نہیں چلے جانتے بجار کیس پر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تین ہزار کے بھی ہوں گے ڈھائی ہزار دو ہزار ہر جگہ ویلو تلاش نہیں کوشش کی گئی ہوگی اب شیئر ہزار روپے پر ہوئے اور یقین نہیں ہوتا یہ دیکھ کر کہ صرف سات دن میں ستر پرسنٹ شیئر کوئی ٹوٹ جائے اور وہ شیئر جو نہ صرف نفٹی کا ایک دگر شیئر ہے بلکہ کہیں نہیں کہیں ایک بڑے کارواری سمو کا سب سے بڑا شیئر ہے اڈانی انٹرپرائزز آپ کو لگتا ہے کہ جن کے پاس ہیں ابھی وہ ہولڈ کریں نقصان زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا سا اب کسی امید میں یا پھر وہ بھی نکل جائیں کیونکہ اب لوگ نکلیں گے تو نشیطر پر پریشر تو اور بڑھنے والا ہے شیئر پر یہاں سے نہیں بلکل دیکھیں ابھیسیت جی مجھے لگ رہا ہے کہ پینک تو مارکٹ میں آلڑی آ چکا ہے اور جن کا لاؤس ہو چکا ہے جیوں پہلے پروفیٹس پہ بیٹھے تھے نیویشن ابھی جب وہ لاؤس دیکھ رہے ہوں گے تو ایسے ٹائم پہ ان کے لیے بھی دیفنیٹلی ایک ڈیفکلٹ سمیہ ہے میرے خیال سے دیکھیں ابھی ایسے ایک سٹاک میں رہنا تھوڑا سا رسکی رہے گا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ابھی بوٹم کہاں پہ ہوگا میرے خیال سے جیسے میں نے آپ کو پریویس قویشن میں کہا کہ اگر انویسٹر چاہے تو ابھی بھی اس لیور سے وہ سوچ کر کے کوئی دوسرے ویقل پہ پیسہ ڈال سکتے ہیں جیسے کی ہم کو لگ رہا ہے کہ L&T کافی اچھا لگ رہا ہے کمینس انڈیا کافی اچھا لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو رسک میٹیگیشن سٹریٹیجی اڈاپ کر کے ایک سوچ کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اور پچاس بیسیس پوائنٹ اگر اڈانی انٹرپیزز کا شیئر گر جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مارکٹ میں پانک کتنی بڑے گی کتنے لوسز ملٹیپ لائے ہوں گے تو I think it is a better option to switch over to کمپنیز لائک کمینس انڈیا L&T جو مریک حال سے رسک روارڈ اڈانی انٹرپیزز کی مقابلے میں کافی سٹیبل بھی ہے اور ان دہ لانگر ٹرم ای تنھ ای تنکی بھرپائی ہو جائے گی تو میری خیال سے دیفنیٹلی جو نیوشک تھوڑا سا رسک مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وکلپ کا ایک جرور ایڈوائس لے لے کیونکہ کہی نہ کہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو گرہوٹ ہے وہ تھوڑی ابنورمل ہے اور یہ کہاں رکھے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے ابنیاج جی ایک اور سوال آپ سے لینا چاہیں گے دیکھیں کہتے ہیں کہ رات و رات کمپنیز کے فنڈمنٹل چینج نہیں ہوتے ایک ریپورٹ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ تو سنٹیمنٹل وائز زیادہ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ ویلیو نہیں ہے بزنس نہیں ہے وہ بھی سٹرانگ ہے لگاتار کمپنی کے طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کمپنی یہ بھی بتا رہی ہے کہ کن بینکوں سے ان کا ایکسپوزر زیادہ ہے تو ساری چیزیں پبلک میں چیزیں آ رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں نہیں اس چیز کو تھوڑا سا ریٹیل انویشکوں کے لاؤس کو تھوڑا سا روکا جائے لیکن لگاتار یہ گرہوٹ آ رہی ہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ویلیو بائنگ کی کوشش کرنی چاہیے اس ماحول میں کیونکہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ ڈسٹرس میں ہی موقعیں بنتے ہیں ہمیں دوہزار بیس کا لیسن بھی یاد رکھنا چاہیے جب کوویڈ آیا اس کے بعد بازار نے کیا زبردست ریکووری دکھائی تو چلیے وہ انڈیکس تھا سارے کے سارے شیئر چلیں اڈانی آپ کو لگتا ہے کہ ہی ویلیو بائنگ بن سکتی ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں ویلیویشنز کی بگر ہم بات کریں ابھیشیک تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس پرکار کی پی ملٹیپلز پہ اڈانی انٹرپرائزز ساڑے تین ہزار پہ چل رہا تھا ابھی ہزار روپے بھی ویلیویشنز اتنے بھی سستے نہیں ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی مارکیٹ ابھی فنڈمنٹل اور پی ملٹیپلز کو دیکھنی رہا ہے مارکیٹ دیکھ رہا ہے کہ گروہ دیفنیٹلی ایف پیو کینسل ہونے کے بات تھوڑا بہت دیمہ ہونے کی اپکشہ ہے دوسری بات جس پرکار سے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ گرین ہائیڈروجن میں دیٹ ریپیمنٹ کے لیے وہ پیسہ یوز کرنے والا تھا تو وہ سارے پلانس ابھی بیک برنر پہ جائیں گے تو میری خیال سے سینٹیمنٹ دیفنیٹلی نیگیٹیو رہے گا جن کو تھوڑا سا کانٹرا کال لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اڈانی پورٹس will be a better opportunity لیکن یہاں پہ بھی میں کہوں کہ کم سے کم سال دیر دو سال کا ٹائم فریم آپ رکھئے کیونکہ کبھی یہ سٹاک کا گراوٹ ختم ہوگا اور کبھی یہ باؤنس بیک ہونگے یہ کہنا بہت مشکل ہے اور سینٹیمنٹ جب خراب ہوتا ہے ابھیشیک آپ کو بھی پتا ہے کی ریکاوری کے لیے چھے آٹھ میں نے یہاں سالوں سال لگتے ہیں تو جب بھی کوئی سٹاک کا مومنٹ ڈسٹرپ ہوتا ہے اس کو واپس ریکاور ہونے کے لیے بہت لمبا سمیہ لگتا ہے تو یہ بات دھیان میں رکھے کی ویلیو تو دیفنیٹلی امرج ہو رہی ہے